اس ویڈیو میں آپ کو انفلیشن کیا ہوتی ہے اس کا بیسی کنسپٹ اگزیمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا اور ٹائپس آف انفلیشن کون کون سی ہیں ون بائی ون کر کے ان کا کنسپٹ اگزیمپل کے ساتھ ایزی وے میں سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا آئی ہوپ آپ کو کافی بینفیٹ ہوگا اور یہ کنسپٹ بہت ایزی ہے آپ کو سمجھا جائیں گے بس میری باتوں کو گوھر سے سنیے گا تو سب سے پہلے ہم سمجھتے کہ انفلیشن کیا ہوتی ہے جب پروڈکٹ کی پرائیس بڑھ جاتی ہے اور ویلیو آف منی ڈکریز ہو جاتی ہے کسی گوڈز کی کسی سرفسیز کی پرائیس بڑھ جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں ویلیو آف منی پاور آف منی ڈکریز ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو ہم انفلیشن بولتے ہیں انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی فور اگزیمپل ابھی دوہزار اٹھارہ میں آپ نے ایک پینسل خرید دی وہ پانچ روپے کی آئی اور وہی پینسل آپ دوبارہ مارکٹ میں خریدنے گئے دوہزار انیس میں ایک سال بعد تو وہ پینسل دس روپے کی ہو چکی تھی تو اس کا مطلب پروڈکٹ کی پرائیس بڑھ گئی ہے ابھی پانچ روپے میں اتنی طاقت نہیں کہ اس چیز کو ہم خرید سکیں اس پروڈکٹ کو وہ اس پینسل کو وہ خرید سکے پانچ روپے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں اس کے اندر اتنی پاور نہیں تو یہ جو پاور ہے اس کا ڈکریز ہو گیا ویلیو آف منی کا ڈکریز ہو جانا اور پروڈکٹ کی پرائیس کا بار جانا اس کو ہم انفلیشن بولتے ہیں مہنگائی بولتے ہیں ابھی بات آجاتی ہے کہ ٹائپس آف انفلیشن کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے آجاتی ہے کاسٹ پوش انفلیشن کاسٹ پوش انفلیشن کیا ہوتی ہے پروڈکشن کاسٹ کے بڑھنے کی وجہ سے جو انفلیشن آتی ہے اس کو ہم کاسٹ پوش انفلیشن بولتے ہیں ابھی پروڈکشن کاسٹ کیا ہوتی ہے پروڈکشن ایک آپ نے رام ٹیریل لیا اور اس کو فینش گھوڑ میں کنورٹ کیا فار ایک زیمپل آپ نے کلکولیٹر بنانا ہے آپ کی کلکولیٹر بنانے کی کمپنی ہے تو آپ نے کلکولیٹر بنانا ہے اس کے لیے آپ کو رام ٹیریل چاہیے پلاسٹیک کے لیے پلاسٹیک کو موڈیفائی کرنے کے لیے اس کے اوپر لیبر چاہیے مشینری چاہیے بجلی چاہیے تو جب لیبر کہتی ہے میری سیلیری بڑھاؤ اور رام ٹیریل پیچھے سے مہنگا آتا ہے سپلائر آپ کو مہنگا دیتا ہے یا بجلی مہنگی ہو جاتی ہے یا فیول مہنگا ہو جاتا ہے تو اس وقت پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے پہلے آپ کو کلکولیٹر جو تھا پر یونٹ سو رپے کی پڑھ رہی تھی پر ابھی جب سیلیر بڑھائی اس کے بعد رنٹ آپ نے زیادہ دے رہے ہیں رنٹ بھی بڑھ گیا سپلائر کو پیسے زیادہ دے رہے ہیں مجورٹی آف جو پرڈکٹ کی کموڈیٹی کی جو پرائس ہے وہ بڑھ گی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پر یونٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے مطلب پر یونٹ پرڈکشن کاسٹ جو ہے اس کو منفیکچر کرنے کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کو ہم پرڈکشن کاسٹ بڑھتے ہیں وہ بڑھ گی ہے تو آپ کہیں گے میری کاسٹ بڑھی ہے اگر پہلے مجھے سو کا پا رہا تھا میں ڈیٹسو میں بیچ رہا تھا ابھی مجھے ڈیٹسو کا کلکولیٹر پا رہا میں ڈیٹسو میں بیچوں گا تو آپ کی پرڈکشن کاسٹ کے بڑھنے کی وجہ سے آپ پرڈکٹ کی پرائس بڑھا دیتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن سیکنڈ پہ آجا تھا ڈیمانڈ پول انفلیشن ڈیمانڈ پول انفلیشن کیا ہوتی ہے کہ جب لوگ کسی پرڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں اور اس کی سپلائی کم ہوتی ہے فار اگزیمپل آپ کے پاس دس لیپ ٹاپ ہیں آپ کی دکان میں دس لیپ ٹاپ پڑھے ہیں آپ دس لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں پر خریدنے والے ایک ہزار لوگ ہیں تو ابھی آپ بولیں اتنے زیادہ لوگ خریدنے والے ہیں تو ابھی یہ جو دس ہزار کا لیپ ٹاپ ہے میں اس کو بیس ہزار کا بیچوں گا تو کیا کریں گے لوگوں کی ڈیمانڈ کا لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے دیکھیں گے کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو لوگ پیسے دے دیں گے مجبور ہیں تو کامن سی بات ہے لوگ دے بھی دیں گے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو لوگ بولیں گے چیز ختم ہو جائے گی تو اس کو خرید دو بے شک جتنے مرضی پیسے ہیں تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو انفلیشن آتی ہے اس کی وجہ سے جو پرڈکٹ کی پرائیس سیلر بڑھا دیتا ہے تو جب پرڈکٹ کی پرائیس بڑھ جاتی ہے تو کامن سی بات ہے مہنگائی ہوتی ہے ویلیو آف منی اس کے مقابلے میں کام ہو جاتی ہے پاور آف منی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو اس انفلیشن کو ہم ڈیمانڈ پول انفلیشن بولتے ہیں تھرڈ پہ آ جاتا ہے مونیٹری انفلیشن مونیٹری انفلیشن پیسے سے ریلیٹ کرتی ہے فار اگزیمپل سینٹرل بینک جو ہے نا وہ پیسے کو چھاپتا ہے پیسے کتنے کرنسی چھاپنی ہے کتنے نوٹ پانسو کی ایشیو کرنے ہے کتنے سو کی ایشیو کرنے ہے کتنے ہزار کی ایشیو کرنے ہے یہ سارا کام کو انہوں کرتا ہے سینٹرل بینک تو سینٹرل بینک جب سپلائی آف منی بہت زیادہ کر دیتا ہے بہت زیادہ کرنسی کو چھاپ دیتا ہے یہ جو کرنسی ہوتی ہیں بیسیکلی ریسورسیز کی بیس پہ چھاپی جاتی ہے فار اگزیمپل ہمارے پاس ایک کروڑ کا گولڈ پڑا ہے پانچ کروڑ کا ہمارے پاس آئرن پڑا ہوئا ہے چھے کروڑ کی ہمارے پاس جو ہے مینرل ریسورسیز ہے نیچرل ریسورسیز ہیں تو ٹوٹل بن گیا فار اگزیمپل پندرہ کروڑ تو ابھی پندرہ کروڑ کے ہمارے ریسورسیز ہیں تو جو سینٹرل بینک ہے ریسورسیز کو دیکھتے ہوئے پندرہ کروڑ کی ہی کرنسی چھاپے گا پندرہ کروڑ کے ہی نوٹ جو ہے وہ سپلائے کرے گا اگر اس سے زیادہ کر دے گا تو کیا ہوگی انفلیشن آ جائے گی ریسورسیز سے زیادہ کبھی بھی جو سپلائے آف منی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے ابھی کافی کنٹری جو ہے امریکہ کے خلاف ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ نے نا ڈالر بہت زیادہ جو ہے اس کی سپلائے کر دیئے بہت زیادہ چھاپ دیئے ہیں تو ابھی کافی کنٹری کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کے پیچھے جو ریزرگ وہ دکھاؤ کدھر ہے ریسورسیز تو وہ بھی پریشان ہوا ہوا ہے تو جو آپ نے کرنی ہے نا سپلائے وہ ریسورسیز کی بیش پر کرنی ہے تو جب سینٹرل بینک بہت زیادہ سپلائے منی کی کار دیتا ہے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو جب پیسہ آ جائے گا لوگ کیا کریں گے پرڈکٹ زیادہ خرید دیں گے لیمیٹیڈ ریسورسیز ہیں پر لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لوگ پرڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ کریں گے اور جو سیلر ہیں وہ بھی دیکھیں گے یار ان کے پاس لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے پرڈکٹ کی پرائس بڑھا دو لوگ پرڈکشن لوگ چیزوں کو زیادہ کنزیوم کرنے لگ پڑیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی اور پھر کامل سی بات ہے انفلیشن ہوگی جو پرڈکٹ کی پرائس ہے وہ بڑے گی ڈیمانڈ زیادہ ہے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو انفلیشن آئے گی تو جو سپلائی آف منی کی وجہ سے انفلیشن آتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں مونیٹری انفلیشن ابھی فورٹ پہ آ جاتا ہے ویج پوش انفلیشن ویج پوش انفلیشن جو ہوتا ہے کمبینیشن ہوتا ہے کاسٹ پوش انفلیشن اور ڈیمانڈ پول انفلیشن کا فور ایگزیمپل ایک جو لیبر ہے وہ کہتا ہے میری سیلری بڑھاؤ تو جب وہ کے سیلری بڑھاؤ تو کامن سی بات ہے جب اگر آپ وہ دس ہزار پیا آپ نے ایک لیپٹاپ بنا رہے ہیں تو اس لیپٹاپ بنانے کے اوپر آپ کو پانچ ہزار پیا جو لیبر کی کاسٹ پاڑی ہے ویجیز جو ہیں لیبر کے پاڑنے ہیں مطلب ونڈو کروانے کے اس کی پلاسٹی کی جو باڈی بنانے ہیں اس کو منفیکچر کرنے کے ساری جو لیبر کاسٹ ہے نا وہ آپ کو پاڑی ہے پانچ ہزار پیا تو جب لیبر کہے گا یار مجھے میری کاسٹ بڑھاؤ مجھے سیلری زیادہ دو میری ویجیز زیادہ کرو ویج کا مطلب ہوتا ہے مزدوری جو اس کو ہم اس کا ریٹرن دیتے ہیں کام کرنے کا دیاری دیتے ہیں جو اس کو ہم بولتے ہیں ویجیز تو وہ کہے گا میری ویجیز بڑھاؤ تو جب آپ ویجیز اس کی بڑھاؤ گئے تو کامن سی بات ہے پہلے لیپٹاپ کے اوپر پانچ ہزار پیا آپ کو کاسٹ پاڑی تھی لیبر لیبر کاسٹ اور ویجیز کاسٹ ایک ہی ہوتی ہے تو ابھی آپ اس کی بڑھانے کی وجہ سے آپ کو آٹھ ہزار پاڑی ہے تو جب آٹھ ہزار آپ نے کی ہے تو کامن سی بات آپ لیپٹاپ جو ہے وہ بھی مہنگا بیچو گے کیونکہ آپ کی جو کاسٹ ہے پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑی ہے آپ نے سیلری جو ہے وہ زیادہ دی ہے ویجیز زیادہ پے کی ہیں تو جس کی وجہ سے انفلیشن آئے گی آپ اپنی کاسٹ آپ اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ بھی بڑھا دو گے اور اس کا دوسری طرف کیا امپیکٹ آتا ہے کہ جب آپ لیبر کو زیادہ سیلری دے رہے ہیں اس کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں گے تو وہ کیا کرے گا چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کرے گا چیزوں کو زیادہ کنزمشن کرے گا ان کو زیادہ استعمال کرے گا وہ کہے گا مجھے دو لیپٹاپ چاہیے میں نے تین روٹیاں کھانی ہے چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کرنے لگ پڑے گا اور ڈیمانڈ زیادہ کرنے سے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے انفلیشن آتی ہے تو اس لیے یہ کاسٹ پوش انفلیشن اور مطلب پروڈکشن کاسٹ بھی بڑھتی ہے اس کے اندر اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھتی ہے دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ویج پوش انفلیشن فائیف پہ آ جاتا ہے امپورٹیڈ انفلیشن تو انڈیا میں آپ ایگری کلچر کا کام کرتے ہیں چاول جو ہیں وہ باہر کے ملک میں جا کر آپ انڈیا کے مطلب آپ کسان ہیں تو باہر کے ملک آپ چاول کو بیجتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپورٹ بولتے ہیں جو باہر کے ملک اپنی کنٹری کا سمان بیجتے ہیں اور باہر کے ملک سے ادھر کنٹری سے ہم پاکستان سے انڈیا کے اندر کوئی چیزیں منگواتے ہیں تو اس کو ہم امپورٹ بولیں گے ابھی یہ دیکھیں import inflation کیسی ہوتی ہے اس کا کیا logic ہے for example آپ جب کسی دوسرے ملک سے کوئی product منگوائیں گے تو آپ کو اپنی currency میں exchange تو نہیں کرنا for example Canada سے کچھ چیزیں منگوائ رہے ہیں تو آپ کو Canada کا dollar دینا پڑے گا تو جب Canada کا dollar دیں گے Canada کا dollar بہت مہنگ ہے مطلب انڈیا کے روپیز کے مقابلے میں Canada کا dollar مہنگ ہے تو مطلب آپ کو 50 روپے دینے پڑیں گے پھر آپ کا 50 روپے اور ان کا ایک dollar آپ کا equal ہوگا مطلب آپ کو 50 روپے دینے پڑیں گے اگر ادھر سے کوئی ایک dollar کی چیز خریدنی ہے تو آپ کو چیز جو ہے وہ مہنگی ملے گی اور common سی بات ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا rate لگائیں گے انہیں پتہ یہ مجبور ہے اس نے خریدنی ہے اس کو ضرورت ہے اس کی country میں demand ہے تو وہ اپنا rate لگائیں گے جس کی وجہ سے product جو ہے مہنگی ملے گی اور import کروانے سے product مہنگی ملے گی تو common سی بات آپ مہنگی بیچیں گے جس کی وجہ سے inflation آئے گی تو import کا ایک یہ بھی impact ہوتا ہے اگر آپ کی currency strong نہیں ہے دوسری currencyوں کے مقابلے میں تو آپ کو زیادہ پیسے pay کرنے پڑیں گے زیادہ پیسے pay کرنے پڑیں گے product کی price بھی زیادہ رکھنی پڑے گی جس کی وجہ سے inflation آئے گی اور اگر آپ زیادہ چیزیں اپنے ملک سے export بھی کار دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی inflation آ جاتی ہے for example آپ کے ملک میں چاول کی جو demand ہے وہ مطلب لوگ چاول کھاتے ہیں تو آپ نے جو سارے ملک کے چاول ہیں جتنے بھی کسانوں نے بنایا وہ ان سے لیاں خریدے ہیں اور دوسرے ملک میں بیچ دی ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ملک سے چاول بالکل ہی ختم ہو گیا یا بہت تھوڑے سے رہ گیاں تو وہ جو تھوڑے سے چاول ہیں لوگ زیادہ demand کریں گے تو جب demand زیادہ کریں گے تو پھر اس کی جو seller پرائیس جو ہے بڑھا دیں گے کہیں گے یار اتنے زیادہ لوگ جو ہیں چاول مانگ رہے ہیں چاول بہت تھوڑے سے ہیں limited ہیں تو وہ اس کی پرائیس بڑھا دیں گے demand بڑھ جائے گی تو زیادہ سپورٹ کرنے سے بھی جو ہے inflation آ جاتی ہے تو last week ہے hyper inflation hyper inflation کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک country کا ایک ماہ کے اندر 50% سے زیادہ inflation ہو جائے rate اس کا 50% سے زیادہ چلا جائے for example 100 رپے والی چیز ایک ماہ کے اندر 150 کی ہو گی ہے 160 کی ہو گی ہے تو اس inflation کو ہم hyper inflation بولتی ہیں مطلب ایک ماہ میں ہی 50% inflation ہو جانا یا زیادہ اس سے اگر 2 سے 3% inflation ہو رہی ہے yearly کسی country میں مطلب 100 رپے کی چیز ایک سال بعد 102 رپے کی یا 103 رپے کی مل رہی ہے تو یہ inflation good ہے یہ نقصان لینے ہیں کسی country کے لیے کیونکہ common سی بات ہے population بھی تو increase ہو رہی ہے اور resources ہمارے پاس limited ہیں تو اتنی انفلیشن جو ہے وہ ہونی ہونی ہے اور common سی بات آپ کی salaries بھی تو بار رہی ہیں نا employees کی salary بھی بار رہی ہیں business کے اندر ان کو پیسے بھی زیادہ profit بھی زیادہ مل رہا ہے تو یہ ایک مطلب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو ان کی salary بھی بار رہی ہے تو اتنی کو inflation جو ہے وہ good ہوتی ہے I hope آپ کو اس کا concept clear ہو چکا ہوگا اور currency کی اوپر میں ویڈیو بناؤں گا کہ ہماری جو currency ہے ملک کی دوسری currency کے مقابلے میں dollar کے مقابلے میں کیوں week ہے اس کے پیچھے کیا reason ہے کیوں ہماری currency week ہے اور پوری دنیا میں dollar میں ہی کیوں trade ہوتی ہے اس کے پیچھے ساری اس کا detail میں آپ کو concept سمجھاؤں گا یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ اس ویڈیو میں میں آپ کو concept بتا دیتا اپنا بہت قیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا good bye